ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا سے چالیس مریض دم توڑ گئے امواد کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار سات سو چھپن ہو گئی ایم سی او سی کے مطابق وائرس سے تین ہزار چار سو انانچاس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد چھے لاکھ انیس ہزار پچیس سو ہو گئی کورونا کے بڑھتے گراف نے خطرے کی گھنٹی بجاتی این سی او سی نے سخت پابندیوں کا اندیہ دے دیا وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس وائرس کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشفیش صوبائی حکومتوں کو سخت اقدامات کی ہدایت شہریوں کی تعاون نہ کرنے پر معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں پر پابندی کی وارننگ دے دی ہمیں عوام نے پانچ سال کا منڈیٹ دیا پانچ سال بعد احتساب ہونا چاہیے کہ ہم نے عوام اور ملک کے لیے کیا کیا پچیس سال پرانے منصوبے کو حقیقت میں بدلنا بڑی کامیابی ہے وزیراعظم کا اسلام آباد میں محنت کش طبقے کو گھروں کی فراہمی کی تقریب سے خطاب کہا سن حکومت بھی تعمیراتی شعبے کو دی گئی مراد سے فائدہ اٹھائے پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے مولانا ان ایکشن نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان کو فون پی پس پارٹی آئی تو ٹھیک ورنہ نو جماعتیں لاحے عمل دیں گی دونوں رہنماؤں کا اتفاق مولانا کا عاصف زرداری سے بھی رافتہ اختلافی امور کو اوپن نہ کرنے کی درخواست سربراہ پی ڈی ایم کا تقریب سے خطاب جیل جانے کا حوصلہ نہیں تو سیاست میں کیوں آتے ہیں تحریک رکنی نہیں چاہیے کوئی ساتھ نہ رہے بھارت کو مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا پاکستان اور بھارت میں کشریدگی کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو دفن کر کے مستقبل کے جانے بڑھیں آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوکر نیشنل سیکیورٹی ڈائلوگ سے خطاب کہا پڑوسی ممالک کے معاملات میں ادم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جب تک گھر کے اندر کے معاملات درست نہ ہو جائیں باہر سے کوئی توقع نہیں رکھنا چاہیے مریم نواز کی مشکلات بڑھنے لگی نیب نے چھبیس مارچ کو ایک اور کیس میں بھی بلا لیا جاتی عمرہ میں پندرہ سو کنال ارازی کی منتقلی کی تحقیقات کی جائیں گی چھبیس مارچ کو ہوئی چود دن اور اہل خانہ کے اساسوں کا ریکارڈ بھی طلب نیب لہور نے الڈی اے ڈی سی آفیس اور محکمہ کوپریٹیو پنجاب کو مراسلہ بھیج دیا پنجاب پولیس کا ملزمان کے خاکے بنانے والا سوفویر آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا سترہ سال پرانا سوفویر بچوں اور خواتین کے خاکے بنانے کے لیے بھی قابل استعمال نہیں رہا حکام بالا کی جانب سے خاکے بنانے والے افسر کا تبادلہ کر دیا گیا آئی ایس پی آر نے 23 مارچ کی مناسبت سے نیا پرومو جاری کر دیا مشہور فنکاروں نے ایک قوم ایک منزل کا پیغام اور قیام پاکستان کے لیے دی گئی قربانیاں اجاگر کی